ایسے لڑکیاں ہیں جو آئیس لیتی ہیں جو چرس لیتی ہیں جو ٹرنکس کرتی ہیں تو ان لڑکیوں کے ہاتھ جب یہ چڑھتے ہیں آپ جس ہوسٹل میں رہی ہیں وہاں پہ یہ معاملات ہوتے رہے ہیں بلکل میری آنکھوں دیکھیں اور ہماری ایک دوست کے ساتھ یہ واقعہ جو آپ آج میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسامہ نامی لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ یہ کیا ڈیڈ بورڈی چھوڑ کے چلا گیا ایسے واقعات لاکھ ہوتے ہیں ابوشنز یہاں پہ لاکھ ہوتے ہیں میڈیسنز یہاں پہ میں ایون کہ آپ کو میڈیکل سٹورز بتا سکتی ہوں جہاں پہ یہ لڑکیاں جاتی ہیں میڈیسنز یہاں پہ آوائیلیبل ہیں انہی چیزوں کی تو آپ خود اوپشنز دکھاتے ہیں خود اوپشنز دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جائیں یہاں پہ جائیں تو یہ سب کچھ فسلیٹیز ملتی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یہ ہوتا جائے گا سنتے کے ساتھ جو لڑکی ہے وہ اپنی جان کی بازی جو ہے وہ ہار جاتی ہے اور لڑکا پھر اس لڑکی کو ہسپٹل کے اندر پھینک کر فرار ہو جاتا ہے تو ناظرین کس طرح ہمارے معاشرے کے اندر کس طرح برائیاں جنم لے رہی ہیں کس طرف ہمارا معاشرہ کونش کر رہا ہے ان ہسٹلوں کے اندر کیا کروائیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مریم اکرام جو کے بلوگرز بھی ہیں اور سوشل ایکٹیوست بھی ہیں یہ ہسٹلائز بھی ہیں ہمارے اس نے اندر کیا چل رہا ہے اس کے اوپر ساری گفتگوٹ ڈیٹیل سے یہ بتائیں گی اسلام علیکم علیکم السلام اچھی بتائیں کہ آپ خود ہسٹلائز ہیں کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ لڑکیاں کس طرف جا رہی ہیں دراصل پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اس لیے اگر کچھ لڑکیاں اس طرح کی ہیں تو کچھ لڑکیاں اچھی بھی ہیں شریف بھی ہیں مگر ہسٹلائز لڑکیاں جو ہے وہ بہت بدنام ہیں صرف اس وجہ سے یہ کہ وہ اپنی گاؤں کو چھوڑ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے ماں باپ سے دور اپنے چاچا ماما تایا سے دور رہ کر ایک شہر میں آئی ہے جہاں پہ انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور یہاں پر آ کر ان کی ڈریسنگ چینج ہو رہی ہے ان کی ابائے اتر رہے ہیں ان کی نکاب اتر رہے ہیں اور یہاں پہ آ کر جب لیٹ نائٹ تک وہ باہر رہتی ہیں تو اس ویسے ساری کی ساری بدنام ہوتی ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اس میں ڈبل جو انوالمنٹ ہے ہسٹل کے مالکان کی بھی ہے کہ وہ ان کے اوپر ریسٹکشن نہیں لگاتے ہیں جی ایسا یہ ہے کہ ہسٹل کے مالکان جو ہے انہوں نے تو صرف روم جو ہے رات دس پہ سے لے کر صبح تک ان کو دیا ہے کہ انہوں نے جانا ہے آنا ہے رات کو دس پہ جے گیٹ بند کر دیتے ہیں مگر بہت سی ایسے وجوہات ہیں جس پہ اب میں بتا تو نہیں سکتی کہ لڑکیاں دو دو دن دن راتیں جو ہیں وہ باہر رہتی ہیں اور ہسٹل والے بھی بھگ جاتے ہیں مینجمنٹ بھگ جاتی ہے جس وجہ سے ان لڑکیوں کو روک ٹوک بلکل بھی نہیں ہے اس نے بتائیں کہ ایک لڑکی جو دہاز سے لاہور کے اندر آتی ہے پڑھنے کے لیے کسی بھی شہر میں تو یہاں پہ آکے انورمنٹ دیکھتی ہے دیکھتی ہے کہ کوئی لڑکا مجھے گاڑی پہ لینے آتا ہے تو اس کا تمام جو منٹل لیول ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پہلے تو سیچویشن یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ شلوار کمیز اور سر پر ربٹا لینے والی لڑکی کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور اسے کہا جاتا ہے کہ اس سے دور رہیں اسے کسی ایکٹیوٹی میں انوالب نہیں کیا جاتا وہ لڑکیوں سے دوستی کرنا چاہتی ہے جو جینز شیئر پہن کے شہر میں آلویڈی گھوم رہی ہیں مگر ان کو اس لیول پر نہیں لایا جاتا اور یہاں پہ ہمارے استادزہ کی بھی تھوڑی سی آ جاتی ہے اور لڑکے جو ہیں وہ ان کی مطلب کے ہوتنگ بھی کرتے ہیں ان کے اوپر کہ بہن جی ہے باجی ہے تو وہ ان چیزوں سے فیڈ اپ ہو کہ ایک تو موڈلزم تک جاتی ہیں کہ ہم پینٹشٹ پہ رہے ہیں بٹا اتار دیتی ہیں بایا اتار دیتی ہیں اور یہ سب کچھ قصور جو ہے ہمارے سوشل میڈیا کا ہے کیونکہ جب ہماری جنریشن تھی جب ہم سکول گوئنگ تھے ہمارے پاس موبائلز نہیں تھے ہماری ایکٹیوٹیز نہیں تھی اور آج کل کے دور میں ہم لوگ اس کو موڈرن زمانہ کہتے ہیں کہ جب آٹھ سال کے بچے کو موبائل دیا جاتا ہے کہ یہ بچہ موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تو وہ آٹھ سال کا بچہ جب اٹھارہ سال کا ہوتا ہے تو پھر ماں باپ کو نشاہ کر رکھتا ہے والدین بڑی مشکل سے پیسہ کماتے ہیں اور ان کی فیسز ادا کرتے ہیں یہ پھر ان چیزوں کے اندر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ لڑکیں چاسفی پیتی ہیں نشاہ بھی کرتی ہیں یہ ایسا یہ دراصل ماں باپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہوتی اور ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ ہماری بچی ہم سے زیادہ اچھی نکلے تو اس وجہ سے وہ اپنے گاؤں سے اس کو شہر میں بجواتے ہیں لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں اور باپ ایک مزدور بھی ہے اس نے بھی اپنی بچی کو یہاں پر بھیجا ہوا ہے کہ جا کر پڑھ لے وہ صرف اس لیے کہ میری بچی میرا سر فقر سے اونچا کر دے مگر یہاں پر آنے کے بعد شہر کے ماحول کو ڈائجسٹ کرنا بہت سی لڑکیوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جب وہ کھولی چیزیں دیکھتی ہیں سب اور ہمارے جو طبقہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ایک جگہ پر آپ بیٹھے میں کوئی نہ کوئی دیکھ لے گا ہمیں کوئی نہ کوئی شکایت لگا دے گا یہ بہت ڈر ہوتا ہے مگر ان لڑکیوں کو بلکل ڈر نہیں ہوتا وہ گھوم رہی ہیں پھر رہی ہیں چلا رہی ہیں چیک رہی ہیں ہس رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے لڑکوں کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ اوپن ہوگی جس ویسے معاشرہ خراب ہوتا جا رہا ہے اچھا ان کو یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں یہاں پہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے ہاں وہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کوئی جانتا نہیں ہے کھلے آم ان کا نفشہ چل رہا ہے کھلے آم وہ لڑکے ان کو پک کرنے آ رہے ہیں ہوسٹل کے آگے لائنے لگی ہوتی ہیں ہوسٹل کی مینجمنٹ بھی ان کو کچھ نہیں کہتی ہے تو لڑکا صبح پک کرتا ہے دو گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں یا جو بھی ہے ہفتے میں تو ایک دو بار کلاس ہوتی ہے مگر ان پینڈوں مہا باپ کو کیا بتا کہ کلاس تو ہوتی ہی ہفتے میں ایک دو بار باقی تو لڑکی چھے دن فری ہے اچھا اس کے اندر مکمبل طور پر مینجمنٹ بھی قصوروار ہے بلکل مینجمنٹ قصوروار ہے سب سے پہلے مہا باپ قصوروار ہے جو بچی کو پڑھنے بھیج تو دیتے ہیں مگر اس کو بیک اپ نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ہماری بچی بہت پڑھ رہی ہے تو اسے نہ ہی تنگ کریں اور یہی بدتمیزی لیول تک بھی جاتا ہے کہ آپ کو سمجھنے ہی آ رہی ہے میں پڑھ رہی ہوں فون بند کریں تو یہاں پہ یہ سیچویشن ہوتی ہے باپ کا فون آتا ہے فون اٹھایا نہیں جاتا کہ انہوں نے سمجھ نہیں آتا تو اسے فون بار بار کار دے تو انہوں نے پتا نہیں میں پڑھ دیا میں شیئر چی رہا ہمی ہے شیئر چی رہا ہم سوکھا تھوڑی ہے یہ سیچویشن ہوتی ہے دوسری بات آ جاتی ہے مانیشمنٹ مانیشمنٹ وہ جو کہ ہمارے ایک شوار میں پہ بک جاتی ہے ٹھیک ہے مانیشمنٹ یہ ہے کہ آتے ہوئے ہم لیتے آنگے آپ کے لئے کھانے پہ آ گئے اور دوسری بات آتی ہے تیسری بات ہماری آتی ہے کہ ہماری جو آہ موڈرن لڑکیاں ہیں ہر جگہ پر اچھی اور برے لوگ پائے جاتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لڑکیاں ہیں جو آئیس لیتے ہیں دوسر کے ساتھ یہ واقعہ جو آپ آج میڈیا پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اسامہ نامی لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ یہ کیا ڈیڈ وڈی چھوڑ کے چلا گیا ایسے واقعات لاکھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابوشنز یہاں پہ لاکھ ہوتے ہیں میڈیسنز یہاں پر میں ایون کہ آپ کو میڈیکل سٹورز پتا سکتی ہوں جہاں پہ لڑکیاں جاتی ہیں میڈیسنز یہاں پہ آویلیبل ہیں تو آپ خود آپشنز دکھاتے ہیں خود آپشنز دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ جائیں یہاں پہ جائیں یہاں پہ جائیں تو یہ سب کچھ فسلیٹیز ملتی جاتی ہیں کہ آپ یہ کام کرتے ہیں یہ ہوتا جائے گا اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ایک لڑکی ہرشتر میں خراب ہوتی ہے تو وہ تمام کی تمام لڑکیوں کو خراب کر دیتی ہے ایک تو امپیکٹ پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ایک لڑکیوں کے اندر لالش بہت زیادہ ہوتا ہے اور لڑکے کے پاس جو شہر میں ایک لڑکا رہتا ہے اسامہ نامی بھی یقیناً کوئی اچھے گھر کا ہوگا اس نے کسی نہ کسی طریقے سے گاڑی پر پک کیا ہوگا اس کو فسلیٹیٹ کیا ہوگا اس کو کھانے کھلائے ہوں گے گفت دی ہوں گے تو وہ دوسری لڑکیاں بھی دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہیں کہ اچھا جی اس کو مل رہا ہے ہمیں نہیں مل رہا تو ویسے بھی دوستوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ دوستی تو خیر ان کی عام ہو جاتی ہے اس معاملے کے اندر آپ کو نہیں لگتا کہ لڑکے بھی برابر کے قصوروار ہیں بالکل برابر کے قصوروار ہیں تالی دونوں ہاتھ اسے بچتی ہے اور ایک ہاتھ سے تو بچتی نہیں ہے تو اگر لڑکے نے اسے ہوا دی تھی عزت دار فیملی کی لڑکی کا یہ بنتا ہے کہ یا تو وہ خود پر کنٹرول رکھے ٹھیک ہے شیٹ اپ کال دینی چاہیے لڑکے کو اور اپنی ماں باپ کے عزت کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے تو اس لیے لڑکا بھی قصوروار ہے لڑکی بھی قصوروار ہے ماں باپ بھی قصوروار ہے مینجمنٹ بھی قصوروار ہے اور ایڈوکیشن کو اگر آپ کہیں گے کہنا تھوڑا مشکل ہے کہنا غلط ہے مگر ہماری ایڈوکیشن بھی خراب ہے ہماری ایڈوکیشن سب سے پہلے قصوروار ہے کیونکہ یونیورسٹیز نے اتنے اوپن ماحول دے دیئے ہیں کہ یونیورسٹی کے اندر اوپن لی نشا چل رہا ہے یونیورسٹیز کے اندر نشا بھک رہا ہے اس بات پر کوئی ایبجیکشن نہیں کرے گا یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کے ہوسٹل کے اندر نشا کس طرح پہنچتا ہے کس طرح ان کو حفی ملتی ہے یا پھر وہ آئیس کرتی ہے کس طرح وہ منتقل کس طرح ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہے نا جب یونیورسٹی جائیں گے تو یونیورسٹی کے اندر یہ سب کچھ آپ کو ملے گا تو آپ ہوسٹل آرام سے لے کے آ سکتے ہیں ہوسٹل میں کونسا الارم لگا ہے کہ آپ گزر نہیں سکتے وہاں سے ٹھیک ہے تو جب ہوسٹل آپ یونیورسٹی جائیں گے وہاں پر بہت سے لڑکیں ہیں بہت سے لڑکیں ہیں جو یہ بیزنس کر رہی ہیں کیونکہ ان کے کم پیسو سے کام نہیں چلتا اور جب ماں باب تھوڑا سا تنگی کرتے ہیں ماں باب تھوڑا سی باؤنٹریز لگاتے ہیں خود بھی پیسو پہ بک جاتے ہیں کھانے پہ بک جاتے ہیں اور چیزوں پہ بک جاتے ہیں آرام سے تو یونیورسٹی لیول تک کچھ بھی کرنا بہت آسان ہے ہوسٹل میں فیلہائل ایک تو ہوسٹل کی لڑکی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ایک اندر گیلٹ ہوتا ہے کہ کسی کو بتائیں گے کہ ہوسٹل آئیز ہیں یہ بہت زیادہ ہے ہوسٹل آئیز ہیں ہوسٹل آئیز ہیں ہوسٹل آئیز ہیں ہوسٹل آئیز ہیں کیونکہ ہوسٹل کے لڑکیاں ملی ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری لڑکیاں کار کے اندر جا رہی ہیں ہوتلنگ ہو رہی ہے تو دوسری لڑکی کے بھی دل کرتا ہو آپ کے بھی دل کرتا ہو دیکھیں آیاشی کرنے کو سب کا دل کرتا ہے اور یہاں پر مگرمچ بیٹھے ہوئے جو صرف لڑکی کو دیکھ کر اسے دبوچنا چاہتے ہیں اور یہ اپنا سٹیٹس وغیرہ سب کچھ دکھا کر یہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں تو اس لئے ہر بندے کا دل تو کرتا ہی ہے مگر خود پر آپ کو اعتماد ہونا چاہیے اپنے ماں باپ سے آپ ڈیمانڈ کریں ہمیں یہ چیز چاہیے اگر ماں باپ فورڈ نہیں کر سکتے تو خدا رہا ان کی عزت کی خاطر جو ہے آپ کے پاس جو وہ دے رہے ہیں جو اپنی محنت مزدوری کر کے دے رہے ہیں اس تک آپ کو محدود رہنا چاہیے تو اس سسٹم کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے ہوسٹل سسٹم کو ہوسٹل سسٹم کو اس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے کہ ایک تو پروپر مینجمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ماں باپ کا رابطہ ہونا بہت ضروری ہے ماں باپ کا رابطہ اس سنس میں کہ ہر مہینے اگر ہر ہفتے نہیں آسکتے ہر مہینے وہاں پر ضرور ہیں چیک ان چیک آؤٹ ان کا لازمی ہونا چاہیے اور اگر آپ کو ایک لڑکی کو بھی یہ فیل ہو کہ یہ جو ہماری جو نیچے بیٹھیں یہ اگر بک چکی ہیں یا یہ کسی لڑکی کو یہ فسلیٹیٹ کرتے ہیں مگر کیونکہ رات کی کوئی وہ نہیں ہوتی کلاس نہیں ہوتی تو رات لڑکی کیوں باہر نکل رہی ہے تو اگر یہ فسلیٹیٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے کمپلین کرنی چاہیے مگر لڑکیاں کمپلین نہیں کرتی کیونکہ لڑکیوں کے اوپر زیادہ برڈن آ جاتا ہے اچھا اس بات کے اندر کتنی صداقت ہے کہ ہسٹل کے اندر لڑکے رات ٹائم ہسٹل کے اندر آتے ہیں اور رات پوری گزارتے ہیں اس میں سچائی ہے جی بلکل یہ مینجمنٹ کی ہی بات آ جائے گی مینجمنٹ کی بات آ جائے گی میں نے آپ کو بتایا مینجمنٹ کے بارے میں کوئی بول نہیں سکتا صرف اس لیے کہ بعد میں برڈن ہمارے پہ آتا ہے جی ناظرین آپ نے ان کے گفتگو سنی ان کے یہ کہنا ہے کہ تمام کا تمام جو معاملات ہیں یہ ہمارے والدین کو بھی سوچنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ مینجمنٹ کو بھی ہمیں بہتر کرنا پڑے گا تاکہ یہ معاملات رکھ سکیں تو ناظرین دیکھتے ہیں نیا باکستان اللہ حافظ